لیکن ابباز کی ذریعی کی خصوصیت ہے اور تاریخ میں محفوظ ہے میں نے اپنے کلاب میں بھی ذکر کیا کہ بہریوں نے انیس سو ساٹھ میں یہ کہا کہ ہم ابباز کی ذریعی بنائیں گے اور سارا سونا چاندی سب کو جمعی طرف سے ہوگا لوگ آئے پہمائش ہوئی اس کے بعد کاراچی میں ذریعی بننا شروع ہوئی کاراچی میں بہریوں کے طرف سے اور پوری دنیا سے پیسے جمع ہوئے بہریوں نے پیسے جمع کر کے ذریعی بنوائی کارا در کے وامبارے میں اس ذریعی کی زیارت ہوئی ذریعی کو بند کر کے جہاز میں رکھ کر عراق پہنچوایا گیا جب ذریعی راق پہنچی اور ابباز کے روزے میں آئی تو ظاہرہ حکومت سے بات چیت ہو گئی تھی اور پورا روزہ بند کیا گیا جو موجودہ ذریعی تھی اس کو ہٹایا گیا اور بہریوں کے ذریعی کھوزی گئی تاکہ اس ذریعی کو نصب کیا جائے اب جب ذریعی نصب ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ذریعی چار ان چھوٹی ہو گئی جب چار ان چھوٹی ہوئی ذریعی کے اندر جو صندوق تھا بہریوں نے کہا اس کو کٹا جائے اس کو کٹا جائے تاکہ ذریعی مکمل اس کے اندر آ جائے تو جس مزدور سے کہا جس بڑھائی سے کہا اس نے کہا میرے ہاتھ کٹیجے مگر میں یہ ذریعی نہیں کٹ سکتا یہ تابوت میں نہیں کٹ سکتا کیونکہ روضہ بند تھا اور ظاہروں کو پریشانی تھی تو آیت اللہ مسلم حکیم شب جمعہ کربلا کی زیارت کے لئے آئے اور جب ابباس کے روضے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ روضہ بند ہے تو غصہ آیا کہ ظاہر پریشان کیوں ہو رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ ذریعی چار ان چھوٹی بن کر آگئی ہے اب تک نصب نہیں ہوئی اس کی وجہ سے روضہ بند ہے کہنے لگے ذریعی کو اتار کے ایک طرف رکھ دو اور پرانی ذریعی تو بھارہ نصب کر دو اس لیے کہ ہم ایسی ذریعی کو نہیں مانتے جو ظاہروں کی پریشانی کا باعث ہو جائے معرفت کا جملہ ہے یہ معرفت کا جملہ ہے بھئی ایک ذریعی لگانے کے لئے مہینوں بن کرنے کا کیا ٹھوک ہے کیا ٹھوک ہے تو ایک مرتبہ آیت اللہ مسلم حکیم نے بولایا اپنے ریپورٹر کو اور کہا کہ جا کر معاینہ کر کے آؤ اور دیکھو معاملہ کیا ہے اب جب وہ لوگ گئے اور جا کر معاینہ ہوا اور ساری چیزیں دیکھیں تو اس نے آ کر بیان کی وہ سنتے رہے سنتے 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 اس نے جملہ کہا کہ بہریوں نے اپنے اماموں کے نام ذریعی کے اندر لکھے ہوئے تھے تو آیت اللہ مسلم حکیم نے یہ کہا اب سمجھ میں آیا ذریعی کیوں چھوٹی پڑی ہے اب سمجھ میں آیا ذریعی کیوں چھوٹی پڑی ہے اس لیے کہ ابباد زبائے حسین کی جگہ کسی کو امام ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ذریعی چھوٹی نہیں بنی ہے ابباد کی طرف سے یا تو ذریعی چھوٹی ہو گئی ہے یا صندوق بڑا ہو گیا ہے ارے جن تری میں ہوتا ہے کہ لاؤں کتنی اور کے امامت کا اعلان ہو اب بات تجھے کو بول ہی نہیں کرتا ہے چون کبی ہے